بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی فضل سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہیلتھ بیوٹی اینڈ فٹنس کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چار چیزیں ایسی ہوں جو ہمارے جسم کو بیمار کرتی ہیں دوستو ہماری کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چار عادات ایسی ہیں جو ہمارے جسم کو کمزود کر دیتی ہیں بیمار کر دیتی ہیں ہمیں سب سے پہلے کسرت گفتار کسرت گفتار یعنی کہ کسرت سے گفتگو کرنا دوستو اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم گفتگو کیا گئے اختصار کے ساتھ بات کیا گئے کسرت گفتار سے دماغ کا مغز کم ہوتا ہے اور انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپا جلد آ جاتا ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسمت حکم وقلیل انفائلو کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کے اختیار کرنے والے کم ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کوشش کیا کریں کہ کم سے کم گفتگو کیا کریں زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت ڈال لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زیادہ سونا دوستو زیادہ سونے سے چہرے پر زردی آ جاتی ہے دل اندہ ہو جاتا ہے اور آنکھ میں ہی جان برپا ہو جاتا ہے کام کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور جسم میں رتوبات زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ چوبیس گھنٹے میں سات سے نو گھنٹے تک سویا کریں یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے اگر آپ دن میں سونا چاہتے ہیں تو ایک یا دو گھنٹے دوپہر کو آپ سو سکتے ہیں یہ بھی آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر زیادہ کھانا دوستو زیادہ کھانا میدے کے موں کو فاسد کرتا ہے جسم کو لاغر اور کمزور بناتا ہے ریاہ غلیز اور مشکل بیماریوں سے انسان کو دوچار کر دیتا ہے اور انسان کا دل اندہ ہو جاتا ہے دل مرتا ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جتنی بھوک ہو اس سے کم کھانا کھایا کریں یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور ایسی چیزیں کھایا کریں جو آپ کے میدے کے لیے نقصان دینا ہو بازاری چیزوں سے پرہیز کیا کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پر بکسرت جمع کرنا بکسرت جمع کرنے سے بدن لاغر ہو جاتا ہے کواہ کمزور ہوتے ہیں اور بدن کے رتوبات پھشک ہو جاتے ہیں یہ آساب کو ڈھیلا کرتا ہے سدھے پیدا کرتا ہے اور اس کا نقصان سارے جسم کو اٹھانا پڑتا ہے بالخصوص جمع کو تو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ اس سے روح نفسانی غیر معمولی طور پر تحلیل ہو جاتی ہے اور منی کے زیادہ اخراج کی وجہ سے اس میں اکثر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اثر جمع سے جوہر روح کا اکثر حصہ اس سے نکل جاتا ہے جمع کی بہترین صورت یہ ہے کہ جمع اس وقت پیا جائے جب خواہش غیر معمولی طور پر اگرے اور آپ اس لڑکی سے یا اس عورت سے جمع کریں جو آپ کے لئے حلال ہو اور جمع نہ تو خالی پیٹ کریں اور نہ ہی کھانا کھانے کے فوراں بات کریں اور نہ اس وقت کریں جب آپ بلکل تھکے ہو نہ اس وقت کریں جب آپ بہت زیادہ فریش ہو جمع کے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں آپ کو اس سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا دوستو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بدن کو کمزور کرتی ہیں ان سے بچیں نمبر ایک پہ زیادہ گفتگو کرنا نمبر دو زیادہ سونا زیادہ کھانا اور زیادہ جمع کرنا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کی کوئی رائے ہے تو اس کو کمنٹ میں ضرور لکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ